اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ انڈیا میں کسی دور دراز جگہ پر سمندر کے اندر یہ کوئی گمنام جیل ہے جہاں انتہائی خطرناک اور ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں دوبارہ محذب انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جانا ہوتا یا پھر جنہیں کچھ عرصے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جانا ہوتا تھا کیونکہ یہ جیل اس قدر محذب دنیا سے دور تھی کہ وہاں قیدیوں کی حالت زار کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پجامہ کرتا پہنے کے بعد عمران کو ٹین کا ایک مک ملا اور ایک تھالی دی گئی دو مسلح نیلی پوش عمران کو اپنی تحویل میں لیے ہوئے تھے وہ اسے لے کر ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں انچی چھت کے نیچے ساتھ ساتھ کتنی ہی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی ہر کوٹھڑی کا دروازہ لوہے کی موٹی سلاخوں سے بنا ہوا تھا کوٹھڑی کے اندر لیٹنے کے لیے پتھر کا ایک بینچ بنا ہوا تھا کوٹھڑی کی پچھلی دیوار کے آگے چار پانچ فٹ انچی دیوار بنی ہوئی تھی بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اس دیوار کی پیچھے ریٹرین تھی یعنی ایک کموڈ بنا ہوا تھا جو فلش والا تھا ایک نلکہ تھا جس کے نیچے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا گویا اب اسے اس کوٹھڑی میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا عمران کو اس کوٹھڑی میں بند کر کے باہر تالہ لگا ریا گیا پھر وہ پتھر کے بینچ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر بھارت کی پولیس کو اسے اتنی دور جیل میں لا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی کیا اس لیے کہ اس جیل میں کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف سمندر تھا یا ہو سکتا تھا کہ یہ ایک دور افتادہ گمنام جیل ہو جہاں قیدی کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جا سکتا تھا جتنی چاہے عذیت دی جا سکتی تھی اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اسے ہلاک بھی کر دیا جاتا تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی امران کو اپنے دوست اور ساتھی کمانڈو جبران کا خیال آ گیا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا لیکن امران کو معلوم تھا کہ جبران جہاں بھی ہوگا وہاں سے فرار ہونے کی ضرور کوشش کرے گا خود امران نے بھی اس پر اسرار جیل سے فرار ہونے کی ترقیبوں پر غور شروع کر دیا معلوم ہوتا تھا کہ ساتھ واری کٹھنیاں خالی ہیں اس طرح سے کسی قیدی کی آہر تک سنائی نہیں دے رہی تھی رات ہو گئی کٹھنیوں کے آگے رہداری کی بتیاں روشن ہو گئی جیل کا ایک نیلی پوش ملازم امران کو دو روٹیاں اور اس کے ڈونگے میں داڑ ڈال کر چلا گیا امران نے ملازم سے پوچھا اس جیل کا نام کیا ہے نیلی پوش ملازم نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جیل کے دو ہٹے کٹے آفیسر امران کی کٹھڑی میں آ گئے ان کے ساتھ ایک مسلحہ نیلی پوش بھی تھا یہ مسلحہ نیلی پوش کوٹڑی کے دروازے میں کھڑا ہو گیا دونوں آفیسر امران کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے امران بینچ پر بیٹھا تھا دونوں آفیسروں کے رنگ گہرے ساملے تھے اور آنکھوں میں جلادوں والی منگولانہ چمک تھی ان میں سے ایک آفیسر نے امران کو حکم دیا بینچ چھوڑ کر نیچے فرش پر بیٹھ جاؤ امران بینچ سے اٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا دونوں آفیسر بینچ پر بیٹھ گئے اب انہوں نے باری باری امران سے سوال کرنے شروع کر دیے سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ تم پاکستان کے کس شہر کے رہنے والے ہو امران نے یوں ہی کہہ دیا میں جانگیرہ باد کا رہنے والا ہوں افسر نے پوچھا یہ جگہ پاکستان میں کہاں ہے امران نے کہا یہ بارڈر کے قریب ایک گاؤں ہے میں اس گاؤں کا ہوں دوسرے افسر نے پوچھا تمہارے ساتھ کتنے دہشتگرد انڈیا میں داخل ہوئے تھے امران نے جواب دیا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا مجھے حکومت پاکستان نے بھی نہیں بھیجا میں اپنے طور پر اپنے کشمیری مجاہدین بھائیوں کی مدد کرنے اکیلا ہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا تم جھوڑ بول رہے ہو ایک افسر نے گرجدار آواز میں کہا امران نے کہا میں تو یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں مجھے جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت ہے دوسرے افسر نے امران کو بالوں سے پکڑ کر اسے دو تین زبردست چھڑکے دئے اور کہا ہم تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیں گے جب تک تم ہمارے ایک ایک سوال کا صحیح صحیح جواب نہیں دو گے اور ہم اس کی تصدیق نہیں کرا لیں گے تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے تمہیں زندہ رکھا جائے گا اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس جگہ سے تم اپنی زندگی میں کبھی فرار نہیں ہو سکو گے اور یہ کہ تمہاری قسمت میں ایک ایسی عذیتناک موت لکھ دی گئی ہے لیکن اگر تم نے سچ بولا ہمارے سوالوں کے سچ سچ جواب دیئے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی تو ہم تمہیں رات کے وقت ایک سمندری جہاز میں سوار کروا کر ایک دوسرے ملک کے ساحل پر پہنچا دیں گے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور جہاں سے تم اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کر کے اپنے وطن پاکستان واپس جا سکو گے اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے اگر تم نے ہماری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں تو ہم ایک مرد کی طرح اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے ہم تمہیں آج کی رات اور کل کے دن کی محلت دیتے ہیں تم اچھی طرح سے غور کر لو اس کے بعد دونوں آفیسر چلے گئے امران بینچ پر لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ اس پھانسی گھر سے اسے کس طرح فرار ہونا چاہیے وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا لیکن بے بسی کی موت اسے گوارہ نہیں تھی اگر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے یا دشمن کی قید سے فرار ہوتے ہوئے موت آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن دشمن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے موت کی نیند سلا دے یہ امران کو گوارہ نہیں تھا رات ہو گئی کٹھڑی کے سامنے جو رہداری تھی امران کو نیند بلکل نہیں آ رہی تھی اس کو خیال آیا کہ کٹھڑی کی پچھلی دیوار کا جائزہ لینا چاہیے وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور لیٹرین کے آگے جو تین چار فٹ کی دیوار بنی ہوئی تھی اس کی اوٹ میں بنے ہوئے کموڈ پر بیٹھ گیا وہ رفعہ حاجت کے لیے نہیں بیٹھا تھا نیلی پوسٹ گارڈ دروازے کے آگے سے گزرا تو اس نے امران کو کموڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور آگے گزر گیا امران نے لیٹرین کے فرش کو اس جگہ سے دیکھا جہاں کوٹھڑی کی پچھلی دیوار اوپر کو اٹھتی تھی یہ دیوار اینٹ کے سائز کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کی سیمنٹ کی ٹیپ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی امران نے ایک جگہ سے ٹیپ کی سیمنٹ کو ناخن سے کھرچا تو پلستر نیچے گر پڑا اس کا مطلب تھا کہ اس دیوار پر قسمت آزمائی جا سکتی ہے وہ پتھر کی دوسری طرف اینٹ کے پلستر کو کھرچ رہا تھا نیلی پوش گارڈ کے قدموں کی آواز سنائی تھی امران بلکل سیدھا ہو کر کموڈ پر بیٹھ گیا دیوار کے پیچھے سے اس کی گردن اور سر صاف نظر آ رہا تھا گارڈ سلاکھوں میں سے جھنکتے ہوئے آگے نکل گیا اس گارڈ کی موجودگی میں دیوار کا پتھر اکھیڑنا ناممکن تھا وہ کموڈ پر سے اٹھا اور کوٹھڑی کے بنچ پر آ کر لیٹ گیا جب کافی رات گزر گئی تو نیلی پوش گارڈ کی گشت بند ہو گئی شاید وہ چلا گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا گارڈ ڈیوٹی پر آ رہا تھا مگر وہاں دوسرا گارڈ کوئی نہ آیا اب میدان خالی تھا کوٹھڑی میں دیمی دیمی روشنی ہو رہی تھی امران اٹھ کر سلاکھوں کے پاس چلا گیا اور اس نے جتنا باہر جھانک سکتا تھا دائیں بائیں جھانک کر دیکھا رہداری خالی پڑی تھی اور وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا شاید آدھی رات کے بعد گارڈ چلے جاتے تھے وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے کیونکہ وہاں کسی قیدی کا فرار ہو جانا باقی نامبکن تھا امران کو جب یقین ہو گیا کہ میدان خالی ہے اور اب کوئی گارڈ گشت لگاتا کوٹھڑی کے سامنے سے نہیں گزرے گا تو وہ اٹھا اور دیوار کی اوٹ میں کموڈ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور مدم روشنی میں دیوار کی اس پتھریلی اینٹ کا جہزہ لینے لگا جس کی ٹیپ کا پلستر اس نے اکھار دیا تھا امران نے پتھر کو دو تین زوردار مکہ مارے پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا شاید وہ پہلے سے ہل چکا تھا تھوڑی سی کوشش کے بعد امران نے پتھر کی اینٹ کو دیوار میں سے باہر نکال لیا اس نے چکور شگاف کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا پیچھے پتھر کی اینٹوں کی ایک اور دیوار تھی امران نے اندر ہاتھ ڈال کر دوسری دیوار کی اینٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کی طرف دھکیلا یہ اینٹیں بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی کوئی بھی پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا امران نے سراخ میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو تین چار دفعہ زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا دوسری اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہل گئی اس کا آگے کا مرحلہ بڑا خطرناک تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اینٹ اکھڑ کر دوسری طرف گرے مگر اس طرح سے اکھڑنا تھا کہ اینٹ باہر کی طرف گرنے کے بجائے اندر کی طرف گرے امران بینچ پر آ کر لیڑ گیا اسے کسی کے قدموں کی آہر سنائی دی تھی فرش پر سے اٹھتے ہوئے اس نے سامنے والی اکڑی ہوئی اینٹ واپس دیوار میں جوڑ دی تھی اور فرش پر جو تھوڑا سا پلستر بکرا ہوا تھا اسے ہاتھ سے دیوار کے ساتھ پھلا دیا نیلی پوش گارڈ دروازے کی سلاحوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا امران نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا گارڈ کوٹھڑی میں غور سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ چلا گیا اور کوٹھڑی کے آگے رہداری میں اس نے دوبارہ گشت لگانا شروع کر دی اس کا مطلب تھا کہ آدھی رات کے بعد صرف ایک گھنٹے کا وقفہ ایسا آتا تھا جس میں رہداری بالکل خالی ہوتی تھی اور کوئی گارڈ گشت نہیں لگاتا تھا ہر پانچ چھ منٹ کے بعد گارڈ کوٹھڑی کے آگے سے ٹہلتا ہوا گزر جاتا تھا اب کموٹ کی ابھی دیوار کو کھرچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا امران نے یہ سارا کام اگلی رات کے لیے ملتوی کر دیا بین سے وہ ایک دو بار اٹھ کر دیوار کے پاس گیا اور کموٹ پر بیٹھ کر یہ ظاہر کیا کہ وہ رفعہ حجت کے لیے بیٹھا ہے لیکن حقیقت میں اس نے دیوار کے نیچے فرش پر بکرے ہوئے پلستر کے ذرات کو اور زیادہ پھیلا کر صاف کر دیا تھا اور دیوار کی پتھریلی اینٹ کو بھی اس طرح دیوار میں لگا دیا تھا کہ دن کے وقت بھی اگر کوئی آخر اسے دیکھے تو اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اس جگہ سے اینٹ کو اکھارنے کی کوشش کی گئی ہے امران واپس آ کر بینچ پر لیڑ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ دیر کے بعد اس پر غنوط کی تاری ہونے لگی اور وہ سو گیا صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب گارڈ نے سلاکھوں پر زور زور سے تین چار مرتبہ ڈنڈا مارا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا رہداری میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی نیلی پوش گارڈ اس سے گھرتا ہوا آگے نکل گیا وہ بینچ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے دوسری کوٹھڑیوں کی سلاکھوں پر بھی گارڈ کے ڈنڈے مارنے کی آواز سنی اس کا مطلب تھا کہ امران کی کوٹھڑی کے علاوہ دوسری کوٹھڑیوں میں بھی قیدی موجود تھے سلاکھوں پر ڈنڈے مارنے کی دو بار آواز آئی اس کتار میں امران کے علاوہ دو اور قیدی بھی تھے کچھ دیر کے بعد جیل کا ایک ملازم امران کو ایک باسی روٹی اور چائے دے گیا امران نے ناشتہ زہر مار کیا آدھے گھنٹے کے بعد نیلی پوشٹ گارڈ آیا اس نے تالہ کھول دیا اور امران سے کہا باہر آ جاؤ امران خاموشی سے اٹھ کر کوٹھڑی سے باہر آ گیا رہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو اور قیدی اپنی اپنی کوٹھڑیوں کے باہر کھڑے تھے دو نیلی پوشٹ سپاہی ان کی نگرانی کر رہے تھے جب امران بھی باہر آ گیا تو سپاہی ان تینوں کو اپنے درمیان میں لے کر رہداری میں سے گزرتے ہوئے جیل کے پچھوڑے میں آ گئے یہ ایک کشادہ سہن تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی سہن کی دیوار کے اوپر مچان پر مسلح سپاہی اپنے مشین گن کے مورچے میں بیٹھے سہن کی طرف دیکھ رہے تھے سہن میں چھ سات اور بھی قیدی تھے جو ان سے پہلے وہاں ٹہل رہے تھے نیلی پوشٹ سپاہی نے امران سے کہا تمہیں ایک گھنٹہ تلنے پھرنے کے لیے دیا جاتا ہے اتنا کہہ کر سپاہی سہن کے بڑے گیٹ کے پاس دوسرے سپاہیوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا یہ کل چھ سپاہی تھے ہر سپاہی کے پاس سٹین گن تھی وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر کھڑے قیدیوں کو مسلسل دیکھ رہے تھے قیدی ادھر ادھر سہن میں ٹہلنے لگے امران بھی سہن میں ٹہلنے لگا وہ آدھے گھنٹے تک ٹہلتا رہا اس دوران قیدی ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں باتیں بھی کر لیتے تھے پاہیوں نے قیدیوں کے آپس میں باتیں کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا یہ ایک حوصلہ افضا بات تھی کم از کم اس طرح سے قیدیوں کو تنہائی کا احساس نہیں رہتا تھا شاید اس لیے جیل کے حکام بالا نے قیدیوں کو آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی امران کا وہاں کوئی قیدی واقف نہیں تھا وہ کس سے بات کرتا لیکن وہ یہ چاہتا تھا یہ کسی قیدی سے بات چیت کر کے اپنا جی بہلائے اور مہرے خاموشی کو توڑے اس نے ٹہلتے ٹہلتے دوسرے قیدیوں کا جائزہ لیا تقریباً سبھی قیدی جوان تھے صرف ایک قیدی ان میں پختہ عمر کا تھا اس کے سر کے بالوں میں سویدی آ چکی تھی چہرے پر دانا اور پختہ عمر کے آدمیوں والی مطاند تھی ایسے لگتا تھا کہ یہ کافی مدد سے اس جیل خانے میں رہ رہا ہے یہ آدمی ٹہلتے ٹہلتے ایک طرف ہٹ کر پتھر کی سل پر بیٹھ گیا شاید وہ تھک گیا تھا عمران کو باتیں کرنے کے لیے یہ آدمی پسند آ گیا وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آ گیا اور ظاہر کیا کہ وہ تھک گیا ہے کھڑے کھڑے عمران نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرا پر پختہ عمر کے قیدی کے قریب ہی بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا وہ سپاہیوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ پختہ عمر کے قیدی سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ اس کے بیٹھا ہے کہ چلتے چلتے وہ تھک گیا ہے عمران نے قیدی کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا سر میرا نام عمران ہے پختہ عمر کے قیدی نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا پھر آہستہ سے کہا میرا نام ویکٹر ہے تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے عمران نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بوڑے قیدی سے کچھ نہیں چھپائے گا وہاں اصل بات چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اس نے کہا مجھ پر پاکستان کی جاسوسی کرنے کا الزام ہے یہ لوگ مجھے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں بوڑے ویکٹر نے کہا میرے قریب آ جاؤ سپاہی قیدیوں کے اپس میں بات چیت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے عمران آہستہ سے ویکٹر کے قریب ہو گیا بوڑا ویکٹر کہنے لگا بس ایک بات کا خیال لکھنا کہ بات چیت کرتے وقت میری طرف زیادہ موں کر کے نہ دیکھنا اپنا دھیان بلکل سامنے رکھنا تاکہ سپاہیوں پر یہی ظاہر ہو کہ ہم دونوں بڑی بیزاری اور مجبوری کی حالت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں عمران نے ایسا ہی کیا بوڑا ویکٹر کہنے لگا یہاں جیل کے افسروں نے اپنا ایک مخبر قیدی بھی چھوڑ رکھا ہے وہ دیکھو وہ سامنے دبلے پتلے قیدیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے کہا میں اگر مخبر ہوتا تو تمہارے ساتھ بات کرنے میں پہل کرتا میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بات تم نے شروع کی تھی اور پھر میرے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ میرا تعلق انڈین گورنمنٹ کی مخالف پارٹی یعنی کمیونس پارٹی کے انقلابی گروپ سے ہے اور حکومت نے مجھے بغاوت کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر یہاں قید کر رکھا ہے اور حکومت کی مخالف پارٹی کا آدمی جیل کے افسروں کا مخبر نہیں ہو سکتا عمران نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے قیدی سے پوچھا آپ اتنی دیر سے یہاں قید ہیں مجھے یہاں پندرہ سال ہو گئے ہیں جب یہاں آیا تھا تو میرا ایک بھی بال سفید نہیں تھا اب عادے سے زیادہ بال سفید ہو گئے ہیں جیل کا کوئی بھی مخبر اتنی دیر تک جیل میں قید نہیں رہ سکتا عمران نے آہستہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر شک کیا میں معافی چاہتا ہوں بڑے قیدی نے کہا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کہ تم پاکستان کے رہنے والے ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو عمران نے کہا میں رہنے والا پاکستان کا ہی ہوں مگر میں جاسوس نہیں ہوں میں مجاہد ہوں اور کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھارت میں بورڈر کراس کر کے آیا تھا اور پکڑا گیا ان لوگوں نے مجھے آج کے دن کی محلت دی ہے اگر میں نے یہ جھوٹا اعتراف نہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں اور انہیں یہ نہ بتایا کہ میرے ساتھی فلا فلا جگوں پر روح پوش ہیں تو یہ لوگ مجھے شوٹ کر دیں گے بڑے قیدی نے گہرا سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنے کے بعد دیمی آواز میں بولا یہ تمہیں اتنی جلدی نہیں ماریں گے میں ان کی ذہنیت سے واقف ہوں کیونکہ جو معلومات انہیں تم سے مل سکتی ہے اور کسی سے نہیں مل سکتی یہ تمہیں تمہاری زندگی کے آخری سانس تک عذیتیں دیتے رہیں گے کہ شاید اب تم انہیں کچھ بتا دو ان کے لیے تمہیں مار دینا بڑا آسان ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ تمہیں مارنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا عمران نے کہا مگر میرے پاس تو انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جہادے کشمیر میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے میں اکیلا آیا تھا مجھے حکومت پاکستان نے بھی نہیں بھیجا میں محض اسلام کے ناتے اور اپنے مظلوم کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے طور پر آیا تھا میں انہیں کیا بتا سکتا ہوں مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں بڑا قیدی وکٹر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا تم ایک کام کرو وہ کیا عمران نے پوچھا وکٹر نے کہا تم ان لوگوں کی تشدد سے جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ تین ساتھیوں کے نام لے لو اور ان کے پتے بھی غلط بتا دو عمران نے کہا اس طرح جب میرے جھوٹ کا پول کھلا تو وہ اور زیادہ سنگدلی سے مجھ پر تشدد کریں گے بڑا قیدی بولا تم کہہ دینا کہ میرے ساتھی وہاں سے چلے گئے ہوں گے اس میں میرا کیا قصور ہے انہیں تلاش کرنا آپ کا کام ہے عمران نے بڑی رازداری سے پوچھا کیا یہاں سے فرار نہیں ہوا جا سکتا بڑے قیدی نے ایک نگاہ اپنے دائیں اور بائیں جانب ڈالی اور دھیمی آواز میں کہنے لگا مگر تم خونخار شارک مچھلیوں اور مگر مچھوں سے بھرے ہوئے سمندر کے ایک میل کی ٹکڑے کو تیر کر اوبور کر سکتے ہو تو یہاں سے فرار ہو سکتے ہو کیا مطلب عمران نے پوچھا بڑے قیدی وکٹر نے کہا اس جیل کے ارد گرد ایک میل چوڑی سمندر کی کھاڑی ہے اس کھاڑی میں دنیا کی سب سے زیادہ خونخار شارک مچھلیوں اور مگر مچھوں کو لا کر چھوڑا گیا ہے اب تک صرف تین قیدیوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور تینوں کی شارک مچھلیوں نے تکہ بوٹی کر دی تھی تینوں قیدیوں کے جسم کے کٹے ہوئے پاؤں اور سر کی کھوپڑیاں جو شارک مچھلیوں نے نہیں کھائی تھی جیل کے آدمیوں نے لا کر جیل کے دروازے پر لٹکا دی تھی جس کے بعد کسی قیدی کو یہاں سے بھاگنے کی جرت نہیں ہوئی عمران نے پوچھا کیا یہاں سے فرار ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی بوڑے قیدی نے کہا تہلنے کا وقت ختم ہو گیا ہے باقی باتیں کل ہوں گی سپاہیوں نے باری باری تین بار سیٹیاں بجائی اور سارے قیدی ایک کتار میں کھڑے ہو گئے کتار میں دونوں جانب اور پیچھے مسلح سپاہی کھڑے ہو گئے اور قیدیوں کو مارچ کراتے ان کی کوٹھلیوں کی طرف لے کر چل دئیے اپنی کوٹھلی میں آ کر عمران بینچ پر لیٹ گیا اور وہاں سے فرار کے بارے میں سوچنے لگا شارک مچھلیوں اور مگر مچھوں سے بچنے کی کوئی ترقیب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی شارک مچھلی کے قابو میں آیا ہوا آدمی بڑی عذیت ناک موت مرتا ہے شارک مچھلی آدمی کو آدھا موں میں دبا کر زور زور سے تین چار جھٹکے دیتی ہے جس سے آدمی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بدنصیب شخص کو دو دو سرگوشت کا نوالہ بنا کر نکلنا شروع کر دیتی ہے مگر مچھ آدمی کو ٹانگو نکل جاتی اس کے بعد وہ آدمی کی مردہ لاش کو پانی کی تہکی کیچڑ میں دبا دیتا ہے تاکہ لاش پھول کر گل سڑ جائے جب لاش پھول کر گل سڑ جاتی ہے تو مگر مچھ آدمی کو سالم کا سالم نگل جاتا ہے عمران نے خوف کے مارے ایک جھرجری سی لی اور مو دیوار کی طرف کر کے آنکھیں بھند کر لی رات کو جیل کے نیلی پوشت دو افسر اسے پوچھ گچھ کرنے آ گئے انہوں نے عمران سے پوچھا کہ اس کے ساتھی کہاں رو پوچھ ہیں اور کہاں کہاں دہشتگردی کرنے والے ہیں عمران نے کہا اسے کچھ معلوم نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے وہ اکیلا ہی تھا اس کوٹھڑی میں اس کے پاؤں دیوار میں لگے ہوئے لوہے کے کڑوں میں پھسا کر اٹھا لٹکا دیا گیا کچھ دیر تو عمران کو کچھ محسوس نہ ہوا اس کے بعد جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کی آنکھوں کے راستے باہر نکلنے کی جدو جہد کرنے لگا ایک سپاہی نے چھڑی سے عمران کی کھوپڑی پر آہستہ آہستہ ضربیں لگانا شروع کر دیں لیکن عمران نے زبان نہ کھولی اور جبران اور دلی والے حاجی صاحب اور ممبئی کے ستار سیٹھ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جب عمران بے ہوش ہو گیا تو اسے نیچے اتار لیا گیا اور اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر دونوں آفیسر واپس چلے گئے کوئی پندھنہ بھیس نیند بعد عمران کو ہوش آیا اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے دکھ رہی تھی یہ عذیت اس نے پہلی بار دیکھی تھی ساری رات وہ درد سے بحال رہا صبح کے وقت اسے نیند آ گئی جب سلاکھوں پر ڈنڈے مارنے کے شور سے اس کی آن کھولی تو اس کا سر جیسے جکڑا ہوا تھا وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اسے باسی روٹی اور چائے دی گئی گرم چائے پینے سے اس کے جسم میں تھوڑی سی چستی آ گئی اس کے بعد قیدیوں کو ٹہلانے کا وقت آ گیا عمران کبھی ٹہلنے کے لیے نہ جاتا مگر اسے امید تھی کہ بڑے قیدی سے مل کر اسے ضرور فرار ہونے کی کوئی نئی راہ مل جائے گی اسپطال کے اگری سہن میں آ کر سارے قیدی آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے بڑا قیدی وکٹر بھی ٹہلنے کے لیے آ گیا تھا عمران کچھ دیر ٹہلنے کے بعد بڑے وکٹر کے قریب آ گیا دونوں اپنی اپنی کل ولی جگہ پر بیٹھ گئے عمران نے اسے بتایا کہ راج جیل کے دو افسروں نے پوچھ گچ کے دوران اسے اٹھا لٹکا کر سخت عذیت دی تھی بڑا وکٹر ذرا سا خانس کر بولا یہ کوئی عذیت نہیں ہے وہ تمہیں ایسی ایسی عذیتیں دیں گے کہ تم درد کی شدت سے بلبلا کر موت کی تمنا کرو گے مگر یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے تمہیں ایسے سانپوں اور بچوں سے ڈسایا جائے گا جن کی زہر سے آدمی مرتا نہیں لیکن درد سے بے حال ہو کر دیواروں سے سر ٹکراتا پھرتا ہے مگر درد سے نجات نہیں ملتی عمران کہنے لگا میں نے اہد کر لیا ہے کہ میں ہر حالت میں یہاں سے فرار ہو کر ہی رہوں گا مجھے یقین ہے کہ شارکوں اور مگر مچھوں سے بھری ہوئی سمندر کی کاری کو میں اوبور کر لوں گا میں بڑا اچھا تیراک ہوں بڑا قیدی وکٹر کچھ نہ بولا بس خاموش بیٹھا رہا عمران نے جب دیکھا کہ وکٹر کوئی بات نہیں کر رہا اور خاموش ہو گیا ہے تو اس نے پوچھا کیا یہاں کوئی ایسی کشتی نہیں مل سکتی جس پر سوار ہو کر یہ خونی کھاڑی کو اوبور کیا جا سکے وکٹر بولا یہ مگر مچھ اور شارکیں آدم خور ہیں یہ آدم کی بھو سونگ کر آتی ہیں اور کشتی کے ٹکڑے اڑا دیتی ہیں اور اس میں سوار آدمی کو ہڑپ کر جاتی ہیں ویسے بھی میں نے ابھی تک کھاڑی میں کوئی کشتی نہیں دیکھی صرف سٹیمر آتے جاتے رہتے ہیں